اسلام علیکم فرینڈز وارکم ٹو ما چینل لولوش جو ویز میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں دوستو میں جو ایک بہت افسوس کے ساتھ آپ کو خبر دینی پڑ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مشہور اداکارہ نمرا خان نے طلاق لے لی ہے جی ہاں اس طلاق کی کیا حقیقت ہے میں آپ کو بتاؤں گی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں اور بیل آکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دوستو مشہور اداکارہ نمرا خان نے حال ہی میں شادی کی ہے یہ بات کافی حیران کن ہے کہ انہوں نے اتنی جلدی طلاق لے دی کیونکہ سب سمجھتے تھے کہ نمرا خان اپنے ہزبنڈ کے ساتھ کافی خوش ہیں نمرا خان کی جو ہزبنڈ ہیں وہ ایک پولیس آفیسر ہیں اور ساتھ ہی پاکستان میں نہیں رہتے وہ باہر کولک رہتے ہیں اور نمرا خان میں شادی کے بعد وہیں پر شپ ہو گئیں اور پاکستان نہیں آئیں نمرا خان ہر موقع پر اپنی ہزبنڈ کے ساتھ تصویر شیئر کرتی تھی اور سب یہی سمجھتے رہے کہ نمرا خان اپنے ہزبنڈ کے ساتھ کافی خوش ہیں اور جب نمرا خان کا ایکسٹینٹ ہوا جس کے بارے میں نمرا خان کا کہنا تھا کہ نمرا خان سیڑیوں سے گر گئی تھی مگر فانس بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ نمرا خان کو کسی نے مارا ہے اور فانس کا یہ بھی کہنا تھا کہ نمرا خان کو شاید ان کی ہزبنڈ نے مارا ہے اس لئے ان کا اتنا برا حال ہے مگر نمرا خان نے ایک ویڈیو شیئر کر کر سب کو بتا دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ میں سیڑیوں سے گر گئی تھی آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے میرے اتنی کیر کی اور میرا اتنا سور کیا ان کا کہنا تھا کہ آپ لوگ کسی کے ساتھ خوشی میں ہونا ہو آپ لوگ میرے ساتھ دکھ کے موقع پر میرے ساتھ رہے آپ لوگوں کا بہت شکریہ نمرا خان نے یہ بیان دیا تھا اپنی اس چوٹ لگنے پر جو بہت برے طریقے سے ان کے چہرے پر لگی ہوئی تھی جس کو دیکھ کر ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیڑیوں سے نہیں گری تھی بلکہ ماجرہ کچھ اور ہی ہے نمرا خان پھر بعد میں پاکستان آگئی اور آج ہی نمرا خان نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اپنا نام بدل کر نمرا خان کر دیا ہے صرف اور اپنے حضبن کے ساتھ تمام تر تصاویر سب کے سب دلیٹ کر دی ہیں جیسے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ نمرا نے اپنے حضبن سے الہدی کر لی ہے لیکن اس بارے میں ابھی ان کا کوئی بیان نہیں آیا تو دوستو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ نمرا خان کے سپورٹ میں ویسے ہی کھڑے رہے ہیں جس طرح سے ہم ان کے ساتھ کہہ لے تھے تاکہ اس دکھ کے وقت میں ان کا ساتھ بنا رہے اس ویڈیو کو جتنا شیئر ہو سکتا ہے کریں اور نمرا خان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلدہ جلد صحت یاب کریں اور وہ حق بات کر سکیں اور ہم سب کے ساتھ شیئر کر سکیں کہ آخر ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے حضبن سے طلاق لے لی کچھ ہی عرصہ میں ملتے ہیں اپنے اگلے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ